تو دوستو آج 7 جنوری 2021 گروہر کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کی بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں پی ایم موڈی کو لے کر ایک بڑے خبر آئی ہے جانکاری کے مطابق پی ایم موڈی ایک نئی چیز کی شروعات کرنے والے ہیں جو کہ اس دنیا میں پہلی بار ہونے والی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں برڈ فلو بیماری کو لے کر پھر ایک تازہ اپ ڈیٹ ہے جانکاری کے مطابق برڈ فلو بیماری کی وجہ سے لگ بھگ چار لاکھ سے زیادہ مرگیوں کی موت ہو گئی ہے ساتھی میں دیش کے ایک اور حصے میں چکن کے بیچنے پر روک لگا دی گئی ہے تو برڈ فلو بیماری کو لے کر کیا تازہ ریپورٹ آئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں چینی بیماری کی دوہ کو لے کر بڑی خبر ہے انمان کے مطابق ایک فائنل تاریخ بتائی گئی ہے کہ بھارت میں چینی بیماری کی دوہ کو دینے کا کام کب سے کیا جائے گا اور چینی بیماری کی دوہ لینے کے لیے آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے اس کے لیے کس ایپ کا استعمال کرنا ہوگا یہ ٹوٹل جانکاری دیش کے سبھی ناغریکوں کے ساتھ ساجہ کی گئی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں کافی دنوں کے بعد پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ چکے ہیں ساتھی میں آج کی بڑے خبروں میں ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑی خبر آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر دیش کے سب سے بڑے کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب مہتپونڈ خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیش چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ptrnews.com کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے 20,000 سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ 1,395,938 ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 1,50,372 لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 19,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنخیہ 1,16,163 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنخیہ اب ہمارے بھارت میں 2,25,199 ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہوای دعویٰ کرنے والے ویژیاپنوں پر چلا کوٹ کا ڈنڈا بومبے ہائی کوٹ نے سمان کی بکری پر لگا دی ہے روک جی ہاں بومبے ہائی کوٹ کی اورنگ آباد بینچ نے ایک اہم فیصلے میں ان دھارمک وستوں کی بکری پر روک لگا دی ہے جو ٹیلی ویژن پر ویژیاپن کے ذریعے چمتکاری یا علاوکک شکتیوں کا دعویٰ کرتے ہیں ساتھی میں کوٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی چینل اس طرح کا پرچار کریں گے تو اس کے ذمہ دار وہ چینل بھی ہوں گے دوستو ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر بہت سارے ایسے ویژیاپن یعنی کے پرچار آتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے تاویز یا پتھر وغیرہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چمتکاری ہے اس کو خرید لینے سے آپ کے پیسے کی پریشانی دور ہو جائے گی سبھی دکھ دور ہو جائیں گے اور یہ جھوٹے دعوو والا کام لگ بھگ سبھی دھرموں میں ہوتا ہے چاہے ہندو دھرم کی بات ہو یا مسلم دھرم کی بات ہو آپ کو بتا دے اسی طرح کہ چیزوں کی بکری پر بومبے ہائی کوٹ نے اب روک لگا دی ہے کوٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اندھی وشواس ہوتے ہیں تو ان کا ان ویژیاپنوں کے ذریعے سونسڑ کیا جاتا ہے انہیں لوٹا جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو آنے والے دنوں میں اپنے ٹی وی پر یا موبائل وغیرہ پر اس طرح کے بہت کم پرچار دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ کو کسی شکتیوں کے بارے میں بتایا جائے یا کسی تاویز کے بارے میں یا کسی پتھر وغیرے کے بارے میں یا کسی مورتی کے بارے میں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہریانہ کے صرف دو گاؤں میں چار لاکھ سے زیادہ مرگیوں کی ہوئی موت پکشنیوں کی بھی جا رہی ہے جان دہشرت میں ہیں لوگ جی ہاں ہیماچل پردیس میں کانگنا جلے میں برٹ فلو کی پشٹی کے بعد ہریانہ سرکار نے بھی راجے میں الارڈ جاری کر دیا ہے جانکاری کے مطابق ہریانہ کے دو گاؤں میں صرف دس دنوں کے اندر چار لاکھ نو ہزار نو سو ستر مرگیوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ ان مرگیوں کی موت برٹ فلو یعنی کہ انفیلینزا وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے جن لوگوں کو پتا نہیں ہے انہیں ہم بتا دیں کہ جو برٹ فلو نام کی بیماری ہے اور یہ جس وائرس سے ہوتی ہے تو اس سے انسان بھی سنکرمیت ہو سکتے ہیں اسی کی وجہ سے کئی سارے لوگ بھی دہشرت میں ہیں آپ کو بتا دیں یہ برٹ فلو نام کی بیماری دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی حال ہی میں ہمچل پردیش کی سرکار نے مچھلی انڈا اور چکن کی بکری پر روک لگا دی تھی لیکن فلحال جو ابھی تازہ اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے مطابق مدے پردیش کے آگر میں بھی چکن بیچنے پر پابندی لگا دی گئی ہے دوستو اگر یہ وائرس یعنی کہ برٹ فلو نام کی بیماری دھیرے دھیرے فیلتی رہتی ہے اس پر روک نہیں لگتی ہے تو آنے والے دنوں میں دیش کے کئی راجیوں میں چکن کی اور انڈے کی بکری پر روک لگ سکتی ہے آپ کو بتا دیں یہ بھی وائرس آپ کے ناک اور مو سے آپ کے شریر میں داخل ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے جب بھی باہر نکلیں تو ماسک ضرور لگائیں آپ ماسک لگانے سے لگ بگ سبھی طرح کے وائرس سے بچ پائیں گے ساتھی میں آپ کو ایک اور بڑا اپڈیٹ بتا دیں کہ اتراکھنڈ کی سرکار نے ان راجیوں سے انڈا اور مرگیوں کے لینے پر پرتیبند لگا دیا ہے جہاں پر اس طرح کی یعنی کہ برٹ فلو نام کی بیماری پائی گئی ہے یعنی کہ اتراکھنڈ کے جو ویپاری ہیں وہ لوگ اب ان راجیوں سے مرگیوں کو یا انڈے کو فیلحال نہیں خرید پائیں گے وشششگیوں کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی چکن یا انڈا کھاتے ہیں تو اسے بلکل صحیح سے پکا کر کھائیں چکن یا انڈے کو کچھا نہ کھائیں ورنہ آپ بھی اس وائرس کے شکار ہو سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے مریضوں کو انشورنس کے لیے دینا ہوگا زیادہ چارج بیما کمپنیوں نے بدل دیے ہیں نیم چینی بیماری کے سنکرمن سے ابرنے کا علاج کسی پر بھی پیسے کا بوجھ ڈال سکتا ہے یہ مہاماری آپ کے بجٹ کو بگاڑ سکتی ہے کیونکہ کئی بار چینی بیماری کا علاج کروانے میں کافی سارے پیسے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کی جو سیونگ ہوتی ہے کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی تو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے ایسے حالات سے کیول انشورنس کور ہی آپ کو بچا سکتا ہے اگر کوئی ویکتی چینی بیماری سے جڑا ہوا کوئی انشورنس لے لیتا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر وہ چینی بیماری کی چپیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے علاج کا خرچہ پھر بیما کمپنی اٹھائے گی لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ چینی بیماری سے جو لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو کیا وہ لوگ کوئی نیا انشورنس لے سکتے ہیں اور کیا یہ آسان ہے تو اس کا جواب ہے نہیں چینی بیماری سے ٹھیک ہو چکے لوگ اگر انشورنس لینے کا پلان کر رہے ہیں تو انہیں آنے لوگوں سے زیادہ پیسہ دینا ہوگا کیونکہ ابھی حالی میں اس طرح کے ریپورٹ آئی ہے کہ جو لوگ ایک بار چینی بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ دوبارہ بھی سنکرمیت ہو سکتے ہیں اسی کی وجہ سے جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ ایسے لوگوں سے زیادہ پیسہ لے سکتی ہیں جو پہلی بار چینی بیماری کی چپیٹ میں آ کر ٹھیک ہو چکے ہیں جانکاری کے مطابق جو لوگ چینی بیماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگر وہ لوگ کوئی بیماری لینا چاہتے ہیں کوئی انشورنس لینا چاہتے ہیں تو پہلے بیماری ان کی جانچ کرے گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ جو آپ کو انشورنس دیا جائے گا تو اس کا پرائز کیا ہوگا اس کا پریمیم کتنا ہوگا لیکن یہ عام لوگوں کے مقابلے میں مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ بیماری کو یہ پتا ہے کہ جو لوگ ایک بار چینی بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اگر وہ دوسری بار آئیں گے تو بیماری کمپنیوں کو ہی خرچہ دینا ہوگا اسی کی وجہ سے عام لوگوں کے مقابلے میں جو چینی بیماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں انہیں بیماری مہنگا مل سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پٹریوں پر دوڑے گی دنیا کی پہلی ڈبل سٹیک لانگ ہال کنٹینر ٹرین پیم موڈی دکھائیں گے خود ہری جھنڈی جی ہاں پردھان منتری نریندر موڈی آج گروہار کو یعنی کی ساتھ جنوری کو ویسٹن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کے 306 کلومیٹر لنبے نیو ریواری نیو مدار کھنڈ کو دیش کو سمرپیت کریں گے اس دوران پردھان منتری نیو اٹیلی سے نیو کشنگڑ کے لیے الیکٹریٹ ٹیکشن دوارہ چلنے والی دوستو ابھی میں نے جو بولا ہے اگر آپ کے سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کو بالکل آسان سی بھاشا میں بتا دیں کہ ہمارے دیش میں دنیا کی پہلی ایسی مالگاڑی ٹرین آ رہی ہے جس کی لمبائی ڈیڑھ کلومیٹر ہوگی اور مالگاڑی ٹرین میں جو کنٹینر کے ڈببے ہوتے ہیں تو اب وہ ڈبل کر دیئے گئے ہیں ڈبل ہونے کے ساتھ یہ ٹرین ڈیڑھ کلومیٹر لنبی ہے اور ساتھی میں ڈبل کنٹینر کے ساتھ چلے گی آپ اپنی سکرین پر اس ٹرین کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں ایسی ٹرین دنیا کی پہلی ایسی ٹرین ہے جو کہ بھارت میں چلائی جائے گی آج سے اور جس کا ادھگھاتن پی ایم موڈی خود کریں گے ہری جھنڈی دکھا کر بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 29 دن بعد بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام آئیے بتائیں آپ کو تازہ بھاؤ جی ہاں لگ بگ 39 دنوں کے بعد پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھا دیے گئے ہیں جانکاری کے مطابق پیٹرول کے دام میں چھبیس پیسے تک کی بڑھوتری کی گئی ہے اس بڑھوتری کے بعد ابھی راز دھانی دیلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت تیرسی روپے سنتانوے پیسے ہے اگر بات کی جائے ڈیزل کی تو ڈیزل کے داموں میں بھی 27 پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے اس بڑھوتری کے بعد ابھی رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیزل کی قیمت چوہتی روپے بارہ پیسے ہے باقی کولکاتا ممبئی چننہی کی دامات کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دفتر جانے والے پتی کی تلنا میں گھر میں رہ کر زیادہ کام کرتی ہے مہیلا سپریم کورٹ کا بیان جی ہاں سپریم کورٹ نے بیتے منگلوار کو درگھٹنا معافظہ سمبندی ماملے میں مہیلاوں کی کالپنک آئے کو لے کر ایک اہم فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مہیلاوں کی آئے کی گڑھنا ان کے کام اور ان کے شرم اور ان کے بلیدان کے آدھار پر ہونی چاہیے عدالت نے یہ بھی کہا کہ گھر میں کسی مہیلا کے کام کرنے کی اہمیت دفتر جانے والے اس کی پتی کی تلنا میں کسی بھی مائنے میں کم نہیں ہے یعنی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو مہیلا گھر پہ رہ کے گھر کا جتنا کام کرتی ہے اور کوئی اس کا پتی ہے جو کہ باہر کام کرنے جاتا ہے دفتر میں یا کہیں پر تو اصل میں مہیلا بھی اتنا ہی کام کرتی ہے جو مہیلا کا گھر کا کام ہے تو وہ پرش کے کام سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دیں جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا معافظہ دینے کی بات آتی ہے تو کئی بار مہیلاوں کو کم معافظہ دیا جاتا ہے جو پرش ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ باہر کام کرنے جاتا تھا اس کی سیلری اتنی زیادہ تھی اور اسی کی وجہ سے پرش کو زیادہ معافظہ دیا جاتا ہے اور مہیلاوں کو کم معافظہ دیا جاتا ہے اسی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو مہیلایں گھر میں رہتی ہیں تو اصل میں وہ بھی اتنا ہی کام کرتی ہیں جتنا ان کے پتی یا کوئی پرش کام کرتا ہے اسی لیے اگر مان لیا جائے کہ مہیلاوں کو بھی سیلری دی جائے گی گھر میں کام کرنے کی تو ان کو بھی اتنی ہی سیلری ملے گی جتنی سیلری پرش کو ملتی ہے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی تھی تاکہ جو بھی کمپنیاں معافظہ دیتی ہیں تو وہ پرش کو اور مہیلاوں کو ایک جیسا معافظہ دیں کورٹ میں ایک ایسی ہی یاچی کا آئی تھی جس میں پتی پتنی دونوں کی ہی مرتی ہو چکی تھی تو جو پتی تھا اسے زیادہ معافظہ دیا جا رہا تھا اور جو پتنی تھی اسے کم معافظہ دیا جا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ مہیلا کا بھی معافظہ بڑھایا جانا چاہیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آٹھ فروری نوٹ کر لیں یہ تاریخ آپ کا وٹس اپ خود ہو سکتا ہے لاغو ہوگی نئی شرطیں جی ہاں فیس بک کے سوامیت والے اسٹینڈ میسنجنگ ایپ وٹس اپ نے اپنی terms of service and privacy policy کو update کرنا شروع کر دیا ہے منگلوار سے دھیرے دھیرے سبھی user کو اس بات کی سوچنا دی جا رہی ہے کہ آپ کو نئے terms condition کو accept کرنا ہوگا اگر آپ وٹس اپ چلاتے ہوں گے تو شاید آپ کے پاس ایک terms condition والی screen بھی آگئی ہوگی جس پر ایک agree کا یا accept کا button بنا ہوا ہوگا جانکاری کے مطابق company کی نئی policy کو سوکار کرنے کے لیے user کے لیے 8 فروری 2021 کی سمیہ سیما ہے اگر کوئی وٹس اپ کے نئی policy کو سوکار نہیں کرے گا تو اس کا وٹس اپ account delete ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں وٹس اپ کی طرف سے جو نئی policy آئی ہے جو نئے نیم آئے ہیں تو اس کو لے کر بوال بھی مچا ہوا ہے تو آئیے آپ کو فٹا فٹ سے in short میں بتاتے ہیں کہ وٹس اپ کی طرف سے کیا نئے نیم آئے ہیں اور کیا ایسے terms condition ہے جسے آپ کو accept کرنا ہی ہوگا جانکاری کے مطابق اس terms condition میں بتایا گیا ہے کہ facebook business کرنے کے لیے آپ کے data کا استعمال کر سکتا ہے جانکاری کے مطابق آپ کے chat کو کیسے store کیا جائے گا اسے کیسے manage کیا جائے گا نئی شرطوں میں یہ سب ہی باتیں بتائی گئی ہیں وٹس اپ کی نئی شرطوں میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے data کا استعمال facebook کے ساتھ business کرنے کے لیے کرے گا سیدھے شبدوں میں کہیں تو وٹس اپ پر آپ کے data کا استعمال company اپنے business کے وستار کرنے کے لیے کرے گی آپ پوچھیں گے وٹس اپ پر میرا data کیا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پہلے data کے روپ میں آپ کا data ہے آپ کا phone number آپ کی contact list اس کے علاوہ آپ کی email id وہیں جو دوسرا سب سے مہتپون data ہے وہ ہے آپ کی chatting وٹس اپ بھلے ہی آپ کو end to end encryption کا دعوی کرتا ہے لیکن یہ پوری طریقے سے سچ نہیں ہے کہ آپ کی chat کوئی نہیں دیکھ سکتا کئی بڑی hacking میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی chat کو دیکھا جا سکتا ہے نئی شرطیں لاغو ہونے کے بعد یہ بھی سمبھو ہے کہ وٹس اپ آپ کی chatting پر بھی نظر رکھے گا حالکہ اس سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بس وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لوگوں پر نظر رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی وٹس اپ پر شرٹ کی بات کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اسے خریدنے کی بات کرتا ہے تو پھر اسے فیس بوک کی طرف سے شرٹ کا ہی add دکھایا جائے گا یعنی کہ کمپنی اپنے بزنس کو بڑھائے گی ظاہر سی بات ہے کہ وٹس اپ آپ کو بلکل فری میں چلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی add بھی نہیں دکھایا جاتا ہے تو وٹس اپ کے نئے نیم یعنی کہ terms condition کی جو main باتیں تھیں جو نئی شرطیں آپ پر لاغو کی جا رہی ہیں تو وہ آپ کے data کو لے کر ہیں باقی جو لوگ نئی شرطوں کو نہیں مانیں گے تو وہ لوگ پھر وٹس اپ نہیں چلا پائیں گے ان کا account delete کر دیا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چودہ جنوری سے لگنا شروع ہو سکتی ہے چینی بیماری کی vaccine جی ہاں خبروں کے مطابق چودہ جنوری سے پورے دیش میں ایک ساتھ چینی بیماری کے vaccination کا کام شروع ہو جائے گا یعنی کہ ایک ساتھ پورے دیش میں چینی بیماری کی دوا کو دینے کا کام شروع ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں چینی بیماری کی دواوں کے بیچ لوگوں کے مند میں بہت سارے سوال ہیں کہ یہ جو چینی بیماری کی دوا ہے تو کیا اس کے کچھ side effect ہیں یا اس کی قیمت کتنی ہیں تو اس سے جڑی جو کچھ مہتپور باتیں ہیں آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں فیلحال ہم نے تازہ جانکاری کے مطابق پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسی امید ہے کہ چودہ جنوری سے پورے دیش میں چینی بیماری کی دوا کو دینے کا کام شروع ہو جائے گا جانکاری کے مطابق پہلے سواست کرمیوں کو چینی بیماری کی دوا دی جائے گی جیسے کہ نرس ڈاکٹر وغیرہ یا جو بھی اس سے جڑے لوگ ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق لگ بگ ہمارے دیش میں تیس کروڑ لوگوں کو چینی بیماری کی دوا دی جانی ہیں تو جو تین کروڑ لوگ ہیں جیسے کہ ڈاکٹر نرس وغیرہ تو ان کو چینی بیماری کی دوا فری میں دی جائے گی لیکن ان کے بعد جو بھی کوئی چینی بیماری کی دوا لے گا تو انہیں دوا کی ایک خوراک دو سو روپے کی مل سکتی ہے اور چینی بیماری کی وائرس سے بچنے کے لیے ایک ویکتی کو دو خوراک لینی ہوگی یعنی کہ چار سو روپے کا خرچ آئے گا آپ کو بتا دیں کہ سیرم انسٹیوٹ کے سی او آدار پونہ والا نے یہ بات کہی تھی کہ ایک خوراک کی جو قیمت ہے وہ لگ بگ دو سو روپے ہوگی یعنی کہ اس قیمت میں وہ سرکار کو اپنی دوا بیچیں گے جو چینی بیماری کی دوا بنانے والی کمپنی ہے اس کے سی او نے خود یہ بات کہی ہے اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو چینی بیماری کی دوا چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے ڈاکٹروں کو نرسوں کو یعنی کہ جو بھی سواست کرمی ہیں ان کو چینی بیماری کی دوا دی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو فرنٹ لائن ورکر ہیں جیسے کہ پولیس یا ہمارے دیش کے جوان وغیرہ تو ان کو چینی بیماری کی دوا دی جائے گی پھر جو بڑے لوگ ہیں ان کو چینی بیماری کی دوا دی جائے گی اس کے بعد عام لوگوں کو بھی چینی بیماری کی دوا کا دینے کا کام شروع ہو جائے گا اب جو بھی کوئی عام ویکتی چینی بیماری کی دوا چاہتا ہے تو اسے سرکار کے ایک ایپ پر رجسٹریشن کرنا پڑے گا جس ایپ کا نام ہوگا کووین لیکن اس ایپ سے جڑی آپ کو ایک اور مہتپون بات بتا دیں جو کہ سیدھے سواست منترالے کی طرف سے آئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلے سٹور پر فرجی کووین ایپ کی ہے بھرمار سواست منترالے نے کیا ہے سترک جی ہاں بھارت سرکار نے چینی بیماری کی ویکسن لگوانے سے پہلے رجسٹریشن کے لیے کووین ایپ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے ابھی ادھیکارک طور پر اس ایپ کو لانچی نہیں کیا ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں اس نام کی ایپ لانچ ہوگی جس کا نام ہوگا کووین لیکن آپ کو بتا دیں سرکار کے ایپ آنے سے پہلے ہی بہت سارے اس نام کے ایپ ہیں جو کہ پلے سٹور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن سواست منترالے نے ان ایپ کو نہ ڈاؤنلوڈ کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی میں چینی بیماری کی دوہ سے جڑا ایک اور تازہ اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ جنوری کو یعنی کہ کل دیش کے سبھی جلو میں ہوگا چینی بیماری کی دوہ کا ڈرائی رن جی ہاں چینی بیماری کی دوہ کو کیسے دیا جائے گا اس کی پوری پلاننگ کیا ہوگی اور چینی بیماری کی دوہ لوگوں تک پہنچانے میں کیا دکھتیں آئیں گی یعنی سب کام کو ڈرائی رن کہا جاتا ہے تو سرکار اپنی پوری کوشش سے پہلے یہ تیاری کر رہی ہے کہ جب چینی بیماری کی دوہ کو دینے کا کام شروع ہو جائے تو کوئی دکھت نہ آئے اسی کی وجہ سے ٹیسٹ کے طور پر ڈرائی رن کیا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق یہ ٹیسٹنگ کا کام کل آٹھ جنوری کو دیش کے سبھی جیلو میں ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پنجاب میں پانچویں سے بارویں کی ککشا کے لیے آج سے کھولیں گے اسکول نے کہا کہ سرکاری اور پرائیوٹ اسکولوں دوارہ لگتار یہ مانگ کی جا رہی تھی اور اسی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ دلی کے اسکولوں کو کھلنے کو لے کر بھی ایک بڑی خبر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ دلی میں جلد کھل سکتے ہیں اسکول سکشنا منتری منیستی سودیا نے دیئے ہیں سنکیت جیہاں نئے سال میں کئی راجیوں میں اسکول کھل گئے ہیں تو کئی راجیوں میں دھیرے دھیرے کھل رہے ہیں تو اسی کڑی میں دیش کی رازدھانی دلی کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آخر دلی میں اسکول کب کھلیں گے لوگوں کے سوالوں پر دلی کے ڈپٹی چیف منیستر منیستی سودیا نے اپنا ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں اسکول کھلنے کے کچھ سنکیت ملے ہیں اکشنا منتری کا کہنا ہے کہ چینی بیماری کی دوا جب آ جائے گی اور جو بھی فرنٹ لائن کارے کرتا ہے جیسے کہ ہمارے دیش کے جوان یا پولیس والے یا کسی بھی طریقے سے چینی بیماری کو روکنے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو چینی بیماری دوا دینے کے بعد دلی کے اندر عام لوگوں کے لیے دوا کب تک آئے گی تو اسکول کھولنے کی جو پلاننگ ہے وہ اسی پر نربھر کرتی ہے تو اسے یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چینی بیماری کی دوا جب دینے کا کام شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے کچھ دن بعدیں اسکول کھول سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو نئے سال میں بزاز نے دیا جھٹکا پلسر، پلیٹینہ، ایوینجر سمیت کئی بائک کے بڑھا دیے ہیں دام جی ہاں بزاز آٹو کمپنی نے بھارت میں پھر سے اپنی پاپلر بائک بزاز پلسر، پلیٹینہ، بزاز سٹی ہنڈریڈ اور ایوینجر اور ڈومینور سمیت کئی ٹو ویلر کے دام بڑھا دیے ہیں نئے سال کے موقعے پر بزاز نے گرہکوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنی بائک پر چار سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک کی بڑھو تری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ماتر چار مہینے کے اندر بزاز کمپنی نے یہ تیسری بار اپنے دام بڑھائے ہیں ادھیک جانکاری آپ کو بزاز کے شروع روم پر ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو شومی کی نیو یر سیل پوپلر سمارٹ فون پر چار ہزار روپے تک کی چھوٹ جی ہاں شومی نے نیو یر نیو سیونگ سیل کا اعلان کیا ہے جو کہ پانچ جنوری سے شروع ہوئی ہے اور اگر آپ شومی کا کوئی سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو اسے آپ ابھی خرید سکتے ہیں کیونکہ عام دنوں کے مقابلے اس سیل میں آپ کو سمارٹ فون سستا پڑ سکتا ہے جانکاری کے مطابق کئی سمارٹ فون پر آپ کو چار ہزار روپے تک کی چھوٹ مل سکتی ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ mi.com پر یعنی کہ شومی کی ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ناگین کے لیے دو ساپوں کے بیچ خوفناک جنگ ویڈیو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں رونگٹے جی ہاں ساپوں کے بیچ اکثر جنگ کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن اسٹریلیا سے آئے ایک ویڈیو نے لوگوں کو داتو تلے انگلی دبانے پر مضبور کر دیا ہے یعنی کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر چونک رہے ہیں جانکاری کے مطابق ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دو ساپ آپس میں ایک ناگین کے لیے لڑ رہے ہیں تو ساپوں کی یہ جنگ کا ویڈیو آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کارینا کپور کیٹرینہ کیف کے ڈیزائنر سوپنیل شندے نے کروایا جینڈر چینج جیہاں بولی ووڈ کے مشہور ڈیزائنر سوپنیل شندے اب پرش سے مہیلہ بن گئے ہیں انہوں نے اپنا جو جینڈر ہے یعنی کہ سیکس ہے وہ چینج کروایا ہے اور خود کے ٹرانس وومن ہونے کی گھوشنا کر دی ہے سوپنیل نے اس کے ساتھ ہی اپنا نام بدل کر سائشر سندے کر لیا ہے سوپنیل بولی ووڈ میں کارینا کپور سے لے کر کیٹرینہ کیف اور کیارا آڈوانی سے لے کر دیپری کا پادکون انوشکر سرما ہینا خان سنی لیونی جیسے تمام ستاروں کے لیے ڈریس اور فیسن ڈیزائن کر چکے ہیں آپ کی سکرین پر ابھی جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ ایک ہی ویکتی کی ہے جو لڑکی جیسی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سوپنیل کی ہی تصویر ہے جب انہوں نے اپنا جنڈر چینج کروا لیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو تین دن میں تین خط کیا بدلے گا اورنگاباد شہر کا نام اور ائرپورٹ کا نام تیندر سرکار سے مہاراشتر سرکار کر رہی ہے مانگ جی ہاں مہاراشتر کی رازنیتی میں ایک اور نیا موڑایا ہے اور یہ معاملہ وہی پرانا ہے کہ اورنگاباد جو شہر ہے تو اس کا نام بدل دیا جائے کہ جو اورنگاباد ائرپورٹ ہے تو اس کا نام بدل کر چھترپتی سنبھاجی راجے کر دیا جائے اس سے پہلے اورنگاباد شہر کے نام کو لے کر بھی مہاراشتر سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ جو اورنگاباد شہر ہے تو اس کا نام بدل کر سنبھاجی نگر کر دیا جائے اور ریلوے سٹیشن کا نام بدل کر چھترپتی سنبھاجی مہاراج سٹیشن کر دیا جائے یعنی کہ نام بدلنے کا سلسلہ مہاراشٹر میں بھی تیز ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دلی میں رہنے والے ان راجیوں کے لوگوں کے لئے اچھی خبر جلدی یہیں بنوا سکیں گے نئی نمبر پلیٹ ہائی سیکیورٹی ریجٹریشن پلیٹ یعنی کہ HSRP انیوارے کیے جانے کے بعد مصیبت میں آئے دوسرے راجیوں کے لوگوں کے لئے یہ خبر رہات بھری ہے دراصل ان کے واہنوں کے لئے بھی دلی میں ہی ایسی نمبر پلیٹ مل سکے گی اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دلی میں گاڑیوں پر یہ نیم لاغو ہو گیا ہے کہ سبھی گاڑیوں پر ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے آپ کو بتا دیں پہلے بھارت میں سبھی جگہوں پر سمپل نمبر پلیٹ چلتی تھی اور سبھی گاڑیوں پر سبھی طرح کے نمبر پلیٹ ہوتے تھے لیکن اب ایک نمبر پلیٹ سیدھے رٹیوں کی طرف سے آتا ہے جسے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دلی میں اس نیم کو انیوارے کر دیا گیا ہے یعنی کہ سبھی گاڑیوں پر یہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے ورنہ پچ پنچ سو ارپے ورنہ پچ پنچ سو ارپے کا چلان کٹ سکتا ہے دکت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے راجے سے بھی دلی میں آئے گا تو اس کی بھی گاڑی پر ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رہت بھری یہ خبر آئی ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رہت بھری یہ خبر آئی ہے کہ جو لوگ دلی میں نہیں رہتے ہیں دوسری راجے کے ہیں تو وہ لوگ بھی دلی میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لے سکیں گے اس کے لیے جلدی ایک ویب سیٹ لانچ کی جائے گی جو کہ اپریل تک شروع ہو سکتی ہے بات کریں گے آج اگلے بڑے خبر کی تو سونے کے دام میں آئی گراوٹ آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے روز بدوار کو سونے کے دام میں اکھتر روپے کی گراوٹ درج کی گئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی دس گرام سونے کی قیمت رازدھانی دلی میں ایک کیاون ہزار اکسو پچیس روپے ہے اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بھی اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے دام 156 روپے مہنگے ہوئے ہیں اس مہنگائی کے بعد ابھی ایک کلو چاندی کی قیمت رازدھانی دلی میں 70,082 روپے ہے تو دوستو آج 7 جنوری 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں کہ ان سبھی خبروں سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی جاتے جاتے آپ کو ایک ویڈیو کے بارے میں جانکاری دے دیں جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دوست آپ ایک ناغین کے لیے لڑ رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک لنک دیں گے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے باقی جاتے جاتے ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھینکس فور ووچنگ